ہیلو این ویلکم ٹو ایم ایک اینمی میں ہوں شچانگ لکھیر اور یو ایسے کے لیے ایک بہت بہت بھی ٹینشن والی بات ہے نورتھ کوریا نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی سینہ کو پرماڑو اٹیک کرنے کا دکار دے رہا ہے جی ہاں دیکھو ان کے یہاں بھی آپ کو جو ہے پارلیمنٹ دیکھنے کو ملے گی نورتھ کوریا میں بھی وہ بھی جو ہے یہاں پر پروپر ڈسکشن کرتے ہیں حالانکہ دیکھو یہاں پر رائٹس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے جو یہاں پ ہوتا ہے اور یہ جو انہوں نے ڈسیجن لیا ہے نا اس سے ٹینشن کی بات ہے یو ایسے کے لیے یو ایسے ویسے ہی نورتھ کوریا سے یہاں پر پریشان رہتا ہے کئی بار یہاں پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ نورتھ کوریا سے ہم جو ہے بات کریں لیکن نورتھ کوریا کے جو تنہ شاہ ہیں وہ بات کرنے کو تک جو ہے تیار نہیں ہوتے اور مجھے کو جب بھی ہم بات کرتے ہیں نیوکلئر ویپن کی تو ایک ڈیڈلی ایس ایمیج جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے جاپ ایمیجز بلکل آپ نے دیکھے ہوں گی آپ نے کئی سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کس طریقے سے نائنٹین فورٹی فائف میں ہیروشیما اور نگا ساکھی پہ جو ہے پرماڑو بم گرائے گر اس کی وجہ سے چار ہزار ڈگری سیلسیس ٹیپریچر ہو گیا تھا کئی سارے لوگ تو یہاں پہ پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ جو ہے ہاں پہ مارے گئے اور دیکھو اب اسی نیوکلئر ویپن کو لے کے جو نورتھ کوریا ہے اس چینجے سے وہ یہاں پہ کرنا چاہتا ہے نیوکلئر ویپن کو لے کے اور اس پہ آپ کو کئی سارے آرٹیکلز بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ سی این این کا آرٹیکل ہے نورتھ کوریا ڈکلئر اٹسیلف آن نیوکلئر ویپن اسٹیٹ ان ریور سیول مو مطلب نورتھ کوریا یہ تو ڈکلئر کری چکا ہے پہلے کہ ہم نیوکلئر ویپن اسٹیٹ ہیں لیکن ہم جو ہے یہاں پہ ریورس نہیں کریں گے اس کو مطلب جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی یہاں پہ چلے گا مطلب ہم نیوکلئر ویپن کو یہاں پہ ڈسمنٹل بلکل نہیں کرنے والے کیونکہ یہ ہماری پاور ہے یہ دنیا میں درش آتا ہے کہ ہم جو ہے کتنے پاورفل ہیں اور کئی سارے دیش نیوکلئر ویپن کی وجہ سے ہی کئی دیشوں پہ جو ہے اٹیک نہیں کرتے اور ایک اور آرٹیکل میں آپ کو دیکھاتا ہوں انڈیا ڈاٹ کم کا ہے اترکوریا کے تانہ شاہ کم جونگ ان نے لگو کیا نیا قانون اب در سے کابی کی پوری دنیا چانیے بجائے دیکھو آج کے سمیں اترکوریا کے جو تانہ شاہ ہے نا کم جونگ وہ تو ہمیشہ ہی ویسے نیوز پر رہتے لیکن انہوں نے جو نیا قانون لے کے آیا ہے اس کے بعد پوری دنیا میں آپ کو ایک ٹینشن کا ماحول دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ یونائیٹڈ نیشنز کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی اوفیشلی یہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ قانون کے بعد دنیا میں جو ہے اور زیادہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ریٹوس کا آرٹیکل بھی ہے یونائیٹڈ نیشن چیف کوٹیرس ڈیپلی کنسن بائی نیو نورتھ کوریا لاؤ نیوکلیر ویپن سپوکس میں تو حالی میں یونیٹ نیشن کے جو چیف انٹونیو کوٹیرس انہوں نے بھی یہاں پہ سٹیٹمنٹ دی ہے کنسن جاتا ہے کہ جی نورتھ کوریا جو یہاں پہ یہ کر رہا ہے یہ نیا لاؤ لے کے آیا ہے اس سے پوری دنیا کو جو ہے بہت زیادہ پراب ڈیو ایسے کی میں سٹیٹمنٹ بلکل یہاں پہ آج کل نہیں مانتا یو ایسے کیونکہ جو بھی بولتا ہے وہ صرف سٹیٹمنٹ پہ یہاں پہ بولتا ہے یو ایسے کچھ کرتا ہے یو ایسے کو سیف جو ہے اپنے عام سے ہاں پہ بیچنے ہیں تو ڈسکس گرم اس ویڈو میں کی ایکچولی میں ہو کیا رہا ہے کیا ہی یہ کانون کافی کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا اس کے پہلے اگر آپ کسی بھی اگزام کی پرپریشن کر رہے ہو تو آپ ہمارے سمارٹ کو سکت کورس اویل کر پاؤ گے اور آپ یہاں پہ پی ڈی ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے علاوات ڈیو ایسے ہماری ویب سائٹ ہے ویب سیٹ پہ بھی لگن کر سکتے ہو نا دیکھو فرس اف آل تو ہم بات کر لیتے ہیں نیوکلیئر ویپن کی نیوکلیئر ویپن ایک ایک ایکسپلوسیف ڈیوائیس ہے جو کی ڈسٹرکٹیو فور جو ہے یہاں پہ جنریٹ کرتا ہے دیکھو بیسیکلی نیوکلیئر فیجن سے یہ کیا کرت ہے ڈسٹرکٹیو فورس ہے اس کو یہاں پہ جو ہے ڈیوکلیئر ویپن جو ہے آلٹرنیٹیو لی ان کو ایٹم بم بھی کہا جاتا ہے ایٹومک بم کی کئی ساری امیجز آپ نے دیکھی بھی ہوں گی کس طریقے سے ہروشما ناغشاکی پہ پرماڑو بم گرائے گئے لیکن دیکھو ایٹومک بم کی بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ہسٹری آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور دیکھو سب سے پہلے جو امریکہ نے ٹیسٹ کیا تھا پرماڑو ہتیار جو ہے ان کا کوڈ نیم رہا یہ فرسٹ ڈیٹونیشن رہا نیوکلیئر ویپن کا اور یونریڈ اسٹیٹ کی جو آرمی ہے اس نے اس کو کنڈٹ کیا تھا سولہ جولائی نائنٹین فورٹی فائیف کو اور یہ ایک پروجیکٹ تھا بسیکلی منہتن پروجیکٹ اور اس ٹیسٹ کو جو ہے جو جورنڈا ڈیل میروٹو یہ ڈیزرٹ ہے جو کی میکسیکو سے آپ کو تھوڑی دوری پہ دیکھنے کو ملے گا وہاں اس ٹیسٹ کو جو ہے کنڈٹ کیا گیا تھا اور دیکھو ٹ اس کے بعد انہوں نے نائنٹین فورٹی فائیف میں ہی آگست میں جاگر میں گلت نہیں ہو تو پانچ اور نو آگست کو انہوں نے ہیروشیما اور ناغہ شاکی پہ پرمانو بم گرائے تھے اور دیکھو اس کی ایک ایمیج آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ پوری بلڈنگز جو ہے کئی ایریا یہاں پہ کولیپس ہو گیا تھا اور جب امریکہ نے نیوکلیئر ویپن کو ڈراؤپ کیا تھا کئی سارے لوگیں آ پہ مارے گئے لاکھوں کی سنکیہ میں لوگیں آ پہ مارے گئے 4000 ڈگری جو ہے celsius temperature ہو گیا تھا اور اس کے بعد world war 2 جو ہے ختم ہو گیا تھا لیکن دیکھو یہاں پہ hot war ختم ہو گیا تھا لیکن cold war ابھی جو ہے چالو ہو چکا تھا ایک طرف تھا USSR ایک طرف تھا USA یہ سب دیش جو ہے اپنے نیوکلیئر ویپن کو develop کرنے کی ریس میں جھڑ گئے تھے اور انہوں نے کئی سارے نیوکلیئر ویپن کو develop بھی کیے آخر کچھ سمیہ چل کے یہ cold war بھی جو ہے ختم ہوا لیکن اس کے بعد دنیا میں نو دیش ایسے ابرے جن کے پاس آپ کو نیوکلیئ United States China France United Kingdom Pakistan India Israel North Korea دیکھو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو تو دان میں یہاں پہ نیوکلیئر ویپن مل گیا تھا ان کی تو اتنی capability بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ویپن کو یہاں پہ develop کر پائیں ان کی جو ہے بچو بچو سی مسائل ہے جو یہاں پہ تھوڑی تھوڑی دوری تک مار یہاں پہ کر سکتی ہے لیکن دیکھو آپ کو پتا ہوا کہ جب انڈیا نے test کیا تھا تو انڈیا پہ اوپر کئی سارے سینکشن لگا دیا گئے تھے آپ کو بہت اچھے سے بتا ہوا کہ امریکہ نے کتنے سارے سینکشن جو ہے انڈیا کی اوپر ایمپوس کے ہوئے تھے اور میں آپ کو بتا دوں آپ یہاں پہ یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ پاکستان کے پاس 165 نیوکلیئر ویپن ہے انڈیا کے پاس 156 نیوکلیئر ویپن ہے دیکھو انڈیا ان کے maintenance پہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے سب سے important بات یہاں پہ یہ نہیں آتی کہ آپ کے پاس کتنے نیوکلیئر ویپن ہے سب سے main بات یہاں پہ یہ ہے کہ آخرکار آپ کے کتنے نیوکلیئر ویپن جو ہے active ہیں مطلب کتنے ویپن جو ہے آپ کے پاس active condition پہ ہیں اگر fire کرنے کی بار یہ آئے گی تو کتنے نیوکلیئر ویپن جو ہے آپ fire کر سکتے ہیں انڈیا جو ہے maintenance پہ نیوکلیئر ویپن کے maintenance پہ بہت زیادہ پیسہ جو ہے خرج کرتا ہے دیکھو اب نیوکلیئر ویپن کو ہی لے کے حالی میں north korea کے جو kim jongوں نے انہوں نے یہاں پہ ایک نیا law pass کر دیا انہوں نے یہاں پہ یہ کہا کہ ہم نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ تو ہیں لیکن ہم جو ہے اب اس کو irreversible کر رہے ہیں مطلب ایک بار جو ہم نے move لے لیا ہم جو ہے بلکل یہاں پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم کوئی بھی نیوکلیئر ویپن کو یہاں پہ dismantle نہیں کرنے والے اور جو نیوکلیئر ویپن ہمارے پاس ہیں ہم ان کو کبھی بھی use کر سکتے ہیں ہم بلکل بھی ان کو dismantle نہیں کرنے والے اور ہم نیوکلیئر ویپن کو بلکل بھی یہاں پہ drop نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہماری شان ہے اور اسی سے ہم جو ہے دیشوں سے یہاں پہ بچے ہوئے نہیں تو کوئی بھی دیش کبھی بھی جو ہے ہم پہ حملہ کر سکتا ہے اور دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو نیا law آیا ہے نا یہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس right to preemptive nuclear strike ہے basically اگر کوئی بھی nuclear strike ان کے اوپر ہوتی ہے کوئی بھی problem یہاں پہ آتی ہے تو بلکل یہ اپنے آپ کو جو ہے protect کریں گے یہ اپنے weapon کو جو ہے بلکل یہاں پہ use کریں گے اور کسی بھی قیمت پہ یہ جو ہے de-nuclearized جو ہے بلکل بھی یہاں پہ نہیں کرنے والے مطلب یہ جو ہے بلکل بھی اپنے nuclear weapon کو drop نہیں کریں گے لیکن اب آپ یہاں پہ یہ بولوئی کہ باقی دیشوں کے پاس بھی جو nuclear weapon ہے وہ بھی تو یہاں پہ use کر سکتے ہیں دیکھو ہمارے یہاں کس طریقے کا law ہے نا مان لو اگر ہم کو nuclear weapon use کرنا ہوگا تو previa permission لگے گئے ایسا نہیں ہے کہ آرمی کے چیف نے یہاں پہ fire کر دیا nuclear weapon ایسا نہیں ہونے والا یہاں پہ president کا prime minister consent یہاں پہ چاہیے ہوتا ہے خاص کر president کا یہاں پہ consent چاہیے ہوتا ہے کہ nuclear weapon use کرنا ہے تب ہی جو ہے آپ nuclear weapon use کر سکتے ہوگے کہ north korea میں اب ایسا نہیں ہے north korea کی آرمی جب چاہے تب nuclear weapon کو یہاں پہ use کر سکتی ہے اس میں kim jong un کا کوئی بھی role آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے انہوں نے یہاں پہ اس چیز کو بھی کہا ہے کہ جو non nuclear state ہے نا ان کے against میں ہم جو nuclear weapon اس کو بلکل بھی یہاں پہ use نہیں کریں گے لیکن دیکھو kim jong un کا دماغ آپ کو پتا ہے وہ کس کا ہوئے انسان ہے وہ کچھ بھی یہاں پہ کر سکتا ہے ویسے بھی وہ آدمی جو ہے کسی کی بات یہاں پہ نہیں سنتا وہ جاپان کی اوپر سے مسائل نکالتا ہے وہ آئے دن یہاں پہ امریکہ کو دھمکی دیتا ہے کہ new york جو ہے ہمارے نشانے پہ ہے واشنگٹن ڈی سی ہمارے نشانے پہ ہے ہم کسی بھی دن جو ہے مسائل کو fire کر دیں گے تو بیسیکلی آپ کو جو ہے USA کے لئے یہ بہت زیادہ ٹینشن والی بات جو ہے دیکھنے کو ملے گے اور دیکھو USA کی بات یہاں پہ نہیں ہے دنیا بھر میں جو ہے آج سمیں ٹینشن کا ماحول ہے United Nations میں تک یہاں پہ بات ہونے لگی ہے کہ یہ جو North Korea نے decision لیا ہے نا اس سے پوری دنیا کو کافی زیادہ problem جو ہے face کرنا پڑ سکتی ہے اور last میں میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں میں بتانا بھول گیا کہ انڈیا کی جو ہے no first use کی policy ہے مطلب ہماری policy ہے کہ ہم کسی بھی دیش پہ جو ہے پہلے یہاں پہ attack نہیں کریں گے لیکن ہاں اگر ہمارے اوپر attack ہوتا ہے تو بلکل جو ہم nuclear weapon کو یہاں پہ use کریں گے تو at last I hope کہ آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں کافی کو جاننے کو ملا ہوگا آپ اپنے O.B. نے لکھئے گا ضرور اسی کے ساتھ یہ تنتیس ویڈیو کا سننے کے لئے بہت دنواد چہند چبھارا